دوستو انسان کی ہمیشہ سے یہ جستجو رہی ہے کہ اس کائنات میں زمین کے علاوہ کہیں اور کسی دوسرے سیارے پر انسان آباد ہیں یا نہیں ایک وقت تھا جب یورپینز بڑے بڑے مینار بنا کر آسمان چھونے کی کوشش کیا کرتے تھے ان کو لگتا تھا کہ جیسے یہ نیلا آسمان تھوڑا سا ہی اوپر ہے اور ہم کسی چیز پر چڑھ کر آسمان کو چھو سکتے ہیں نہ صرف اس پار دیکھ سکتے ہیں بلکہ اوپر بیٹھے خدا سے بھی مل سکتے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک وسیع موضوع ہے اس پر پھر کبھی بات کریں گے دوستو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسان پر کائنات کی وسط آشکار ہوتی چلی گئی اور اسے حقیقت کا اندازہ ہوا کہ وہ جس بڑے گھر یعنی زمین پر رہ رہا ہے وہ اس کائنات میں ایک نکتے کے بھی ہزارویں حصے سے کم ہے تب سے انسان کی جستجو میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنے بڑے یونیورس میں صرف انسان آباد ہوں دوستو زمین سے باہر زندگی کی تلاش کی خواہش کا پہلا قدم اٹھایا گیا انیس سو ستتر میں جب ناسا نے دو خلائی جہاز وائجر ون اور وائجر ٹو فضا میں بھیجے اور اس مشن کا نام وائجر انٹسٹیلر مشن رکھا گیا ان دونوں خلائی جہازوں کو فضا میں مختلف سمتوں میں چھوڑا گیا ان کا کام نہ صرف نظام شمسی سے باہر کی دنیا کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے زمین پر بھیجنا ہے بلکہ کائنات میں موجود کسی بھی ممکنہ زندگی کو تلاش کرنا ہے یہ وائجرز تیزی سے زمین سے دور ہوتے ہوئے فضا میں چلتے جا رہے ہیں یہ خلائی جہاز چانتی سال بعد یعنی دو ہزار بارہ میں ابھی صرف نظام شمسی کو پار کرنے میں کامیاب ہوئے تھے ان خلائی جہازوں کو خلا میں سفر پر نکلے ہوئے تقریباً پینتالیس سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور اس کا زمین سے فاصلہ تقریباً چابیس بلین کلومیٹرز ہو چکا ہے اس فاصلے میں ہر گھنٹے میں 61,000 کلومیٹر کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان وائجرز میں سب سے اناکھی بات یہ ہے کہ ان میں موجود گولڈن ریکارڈز ہیں گولڈن ریکارڈز مطلب بارہ بارہ انچ کے دو پلیٹس یا ڈسک جو کہ الومینم اور تامبے سے بنی ہوئی ہیں ان ڈسک کو مزید محفوظ بنانے کے لیے ان پر سونے کا ورک چڑھایا گیا ہے ان پلیٹس میں انسان اور اس کی زندگی سے متعلق معلومات درج ہیں تاکہ کائنات کے کسی حصے میں کسی جاندار کی ان وائجرز تک رسائی ہو پائے تو وہ یہ جان سکیں کہ اس مخصوص ایڈریس پر جاندار آباد ہیں جنہیں کہتے ہیں انسان گولڈن ریکارڈز میں انسانوں کی پہچان اور اس مخصوص مقلوق کو سمجھانے کے لیے مواد محیہ کیا گیا ہے ان ڈسک میں انسان اور زمین سے متعلق معلومات کے چار حصے ہیں پہلا حصہ تصویروں پر مشتمل ہے جس میں ایک بچے کو دودھ پلاتی ماں دوڑتے ہوئے سپورٹس مین، گھر بناتے میمار، ریاضی فیزکس، کیمسٹری اور ہوائی جہاز وغیرہ سے لے کر ہر چیز کی تصاویر موجود ہیں دوسرا حصہ میوزک پر مشتمل ہے جس میں ایسٹ اور ویسٹ سے ہر طرح کی میوزک کو شامل کیا گیا ہے تیسرا حصہ مختلف طرح کی آوازوں پر مشتمل ہے جس میں ہیوانات سے لے کر مشینوریز تک تمام طرح کی آوازوں کو رکھا گیا ہے گولڈن ریکارڈز کے چوتھے حصے میں دنیا کی ساری بڑی زبانوں میں گریٹنگز یعنی مختلف زبانوں میں سلام کیا گیا ہے زمین کا ایڈریس اور زمین سے یا انسانوں سے رابطہ کرنے کا طریقہ بھی اس گولڈن ریکارڈز میں موجود ہے تاکہ اگر کسی مخلوق کو ہم تک پہنچنا ہو تو وہ آسانی سے پہنچ سکے یہ وائجرز ایک سیکنڈ میں سترہ کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتے ہیں اگرچہ اس کا زمین سے فاصلہ کوئی معمولی ڈسٹنس نہیں ہے مگر پھر بھی اس کا رابطہ اب تک زمین کے ساتھ برقرار ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ وائجرز تو آگے ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو آخر کب تک یہ زمین سے رابطے میں رہ پائیں گے تو دوستو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ وائجرز زمین میں موجود ناسا کے مخصوص انٹیناز سے منسلک ہیں یہ انٹیناز فضاء میں سگنل بھیجتے ہیں جو کہ بیس گھنٹے بعد وائجرز تک پہنچتے ہیں دوستو یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ زمین سے مریخ میں موجود ناسا کے مارس روور یا مریخ کی گاڑی سے رابطہ پندرہ منٹ میں ہو جاتا ہے زمین سے سگنل ملنے کے بعد وائجرز جو جوابی سگنل بھیجتے ہیں یہ سگنل بہت ویک ہوتے ہیں مگر ناسا کے پاس اس طرح کی ڈیوائسز موجود ہیں جو کہ ہر طرح کے سگنل کو کیچ کر لیتی ہیں ناسا نے دنیا کے تین مختلف مقامات پر طاقتور ترین انٹیناز نصب کیے ہیں ان میں سے ایک امریکہ کے شہر کیلیفورنیا میں دوسرا سپین کے شہر میڈریڈ میں اور تیسرا آسٹریلیا کے شہر کینبرہ میں نصب ہے یہ دیوہیکل انٹیناز ہر طرح کے سگنل کو پکڑ سکتے ہیں اور دن رات وائجرز سے سگنل موصول کرنے کی کھوج میں رہتے ہیں چونکہ وائجرز زمین سے دور سے دور تر ہوتا چلا جا رہا ہے اس لیے اس کا زمین کے ساتھ رابطہ آئندہ دس سال تک ہی رہ پائے گا اس کے بعد اس کا رابطہ منقطع ہو جائے گا مگر اس کا سفر جاری و سائری رہے گا اور اس میں موجود معلومات محفوظ رہیں گی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وائجرز کے اندر کانسا میکنزم موجود ہے جس سے اس کی مشینری ابھی تک یعنی پینتالیس سال گزرنے کے بعد بھی آن ہے وائجرز کے اندر آٹومیٹک انرجی سے چلنے والا ایک جنریٹر ہے وائجرز کے اندر انرجی کا یوزیج یعنی استعمال بہت ہی کم ہے کیونکہ خود وائجرز کو آگے بڑھنے یا چلنے کے لیے کسی انٹرنل انرجی کی ضرورت نہیں ہے انرجی کی یوزیج صرف تصویریں بنانے اور سگنل بھیجنے کے لیے ہے یہ پینتالیس سال سے ٹریولنگ کی حالت میں ہے اس کی انرجی کا اب تک صرف دو سو پچاس ووٹ باقی رہ گیا ہے اس خلائی جہاز کو سال میں چار ووٹ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ انرجی صرف زمین سے رابطے کے لیے رکھی گئی ہے خود وائجرز نظام شمسی کی مدد سے آگے بڑھتا جا رہا ہے چونکہ فضاء میں کوئی گریوٹی یا فرکشن موجود نہیں ہے اس لیے وائجرز کی سپیڈ بھی کم نہیں ہو سکتی اس وجہ سے جب فاصلہ انتہائی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہر تصویر پر چالیس ووٹ انرجی خرچ ہونے لگی تو تب ناسا نے اس کے کیمرے بند کر دیئے تصور کریں اگر وائجرز پر آج کی طرح کے طاقتور کیمرے نصب ہوتے اور ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی تو انسان اس وقت فضاء میں کیا کچھ دیکھ رہا ہوتا یہ وائجرز سے موصول ہونے والی آخری تصویر ہے جو انیس سو نوے میں بھیجی گئی تھی اس کے بعد ناسا نے اس کے کیمرے آف کر دیئے تاکہ باقی ماندہ انرجی سگنل بھیجنے کے لیے استعمال ہو سکے کارل سیگن ان وائجرز کو ڈیزائن کرنے والوں میں سے ایک ہیں وائجر وون سے آخری تصویر بھی انی کے کہنے پر لے کر زمین پر بھیجی گئی تھی یہ وائجرز اپنے وقت کی ایڈوانس ترین انویشن تھی یعنی ہم بات کر رہے ہیں ستر کی دہائی کی بلکہ انسان کی بنائی ہوئی وہ پہلی چیز جس نے فضاء میں اتنی مسافت تیہ کی ہو اور ابھی بھی اس کا سفر جاری ہو وائجر وون میں دو کیمرے نصب ہیں جنہیں اس وقت کمال مہارت سے بنایا گیا تھا یہ کیمرے بلیک انڈ وائٹ ہیں اگر کاؤسمک ڈسسنسز یا کائناتی فاصلوں کے حساب سے دیکھیں تو وائجرز قریب ہی موجود ہیں موجودہ سپیڈ یعنی سترہ کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے وائجر کو ہماری زمین کے قریب ترین ستارے الفہ سینچوری تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا بس چالیس ہزار سال ہی لگیں گے اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ چاند ستارے توڑ لانا بس ایک کہاوت سے زیادہ کچھ نہیں ہے وہاں اس ستارے پر پہنچ کر بھی جو تصویر وائجر بھیج سکتا ہے اس طرح کی تصویر ہم ابھی بھی زمین پر رہ کر موجودہ ٹیلسکوپس کی مدد سے کھینچ سکتے ہیں وائجر کی سپیڈ کائناتی فاصلوں کے حساب سے بہت کم ہے ملین سال چلتے رہنے پر ہی وہ کسی ایسے مدار میں داخل ہو سکتا ہے جس کی فضاء ہماری فضاء سے مختلف ہو لیکن اس وقت اس کا زمین سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے انرجی ختم ہو چکی ہوگی اس کا مطلب بالکل یہ نہیں کہ وہ کبھی رکے گا وہ چلتا رہے گا ایک نامالوم وقت تک لیکن تب ہم وائجر سے باخبر نہیں ہوں گے یعنی اگر وہ گولڈن ریکارڈز کسی کے ہاتھ لگ بھی جائیں تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا صرف اس صورت میں اس کا پتہ چلے گا جب وہ مخلوق زمین پر آ کر ہمارے سروں کے اوپر کھڑی ہو جائے گی جس کا امکان بہت ہی کم ہے اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے سے پہلے بعض حلقوں کی طرف سے اس کی مخالفت بھی ہوئی تھی یہ کہہ کر کہ ہم خود ہی کسی انتہائی خطرناک کریچر کو اپنی طرف متوجہ کر کے اپنے خاتمے کا بندوبست کر رہے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے تاہر و بیت جادری کو دیجئے اجازت اللہ نگے باندھ ملیں گے